موسیقی صبح بخیر آج پیت اکتوبر کی سات تاریخ سال دوہزہ پنیس ہے آپ سن رہے ہیں جرمبش بروڈکاسٹنگ کارپریشن کی پیشکش ریڈیو جرمبش یہ ریڈیو جرمبش کی روزانہ کی اردو نیوز بلٹن اور میں ہوں ہمیرا پلوچ اس وقت مشرقی مقبوضہ بلوچستان میں صبح کے ساتھ بج رہے ہیں آپ کو یاد دلاتا چلیں ریڈیو جرمبش کے علاوہ آپ جرمبش بروڈکاسٹنگ کارپریشن کے تمام پیشکشیں آپ ہمارے ویب سائٹ www.zrompish.com کے علاوہ ہمارے فیس بک پیچ اور یوٹیوب چینل پر دن کے کسی بھی وقت سن سکتے ہیں آئیں اب خبروں کی تفصیل سنیں حکیم بلوچ کی زبانی بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے سرمچار علی اکبر کو سرخ سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ تین اکتوبر کو قابض فوجی ایجنسیوں نے مقامی مقبروں کی مدد سے علی اکبر کو حراست میں لیا پانچ اکتوبر کو ان کی لاش پھینک دی گئی حلی اکبر ولد محمد اکرم مند ہوزئی کے ریائشی ہیں انہیں ان کے گھر کے قریب سے اٹھا کر دورانے تشدد شہید کیا گیا ہے وہ ایک عرصے سے بیالف سے وابستہ تھے اور شہری ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے ان کے خدمات اور قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہم انہیں خراج تحسین اور سرخ سلام پیش کرتے ہیں اور ان کا مشن آزاد بلوچستان اسی طرح جاری رہے گا ان کی مخبری میں ملوی سفرات کا سراخ لگا کر انہیں عبرتناک سزائیں دی جائیں گی میجر گوہرام بلوچ نے بلیدہ میں ایک فوجی اہلکار کی حلاقت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ زلہ کیج کے تحصیل بلیدہ میں جمعہ کی شام چار بجے میس کی فوجی چوکی میں ایک فوجی اہلکار کو سنائپر رائفل سے نشانہ بنا کر حلاق کیا ہے ہفتہ کے روز کولوہ کے علاقے کنیچی میں فوجی چوکی پر خودکار بھاری اتیاروں سے حملہ کیا میجر گوہرام بلوچ نے کہا کہ ہفتہ ہی کے روز کولوہ مالار کھون میں پاکستانی فوج کی چوکی پر حملہ کیا ہے ان عملوں میں کابس فوج کو باری جانی و مالی نقصان پہنچایا میجر گوہرام بلوچ نے کہا کہ سرمچاروں نے ریاستی مقبر نجیب والد عمر سکنا اواران کو چار روز قبل گرفتار کر کے اس سے پوچھ گچ کی تفتیش اور پوچھ گچ کے دوران نجیب نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا اس نے اپنے علاقے رابطکار اور ساتھیوں کے نام بھی دیئے ہیں جنہیں جلد ہی نشانہ بنایا جائے گا اس نے اعتراف کیا کہ وہ اواران میں عاصف نامی ایک فوجی افسر سے بھی رابطے میں تھے وہ ڈیٹھ سال سے ریاستی مقبری کر رہا تھا اس کے علاوہ وہ علاقے میں فوجی آپریشنوں اور مقبری میں ملوث تھا جن کا وہ اقبال جرم کر چکا ہے اس نے اعتراف کیا ہے کہ وہ دس جلائی کو اواران کندہار میں فوجی آپریشن میں ملوث تھا جس میں کامریڈ امتیاز بلوچ شہید ہوئے تھے مشک منگلی میں اسے موت کی سزا دے دی گئی اور اس پر عمل درامت کیا گیا بلوچستان کے دارالحکومت کوئیٹا میں وائس اور بلوچ میسنگ پرسنس کے احتجاج کو 3737 دن مکمل ہو گئے ہیدر آباد سن سے سیول سسائیٹی کے وفد نے کیمپ آ کر لاپتہ فراد کے لوائکین سے اظہار ایک جیتی کی جبکہ اس موقع پر متحدہ عرب امارات تو پاکستان میں جبری گمشدگی کے شکار انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین کے لوائکین نے بھوکڑتا علی احتجاج میں شرکت کی وی بی ایم پی کے وائس جیئرمین ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے ہم یا مسلحت پسندی کا شکار ہو کر پوری قوم کو اندیروں میں رکھتے ہیں حقائق کو سامنے نہ علا کر یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ایسا کرنا قوم کے لیے نائتفاقی اور مزید انتشار کا باعث بنے گی ہم یہ نہیں جانتے کہ اگر ہم نے آج اپنے قوم کو سچ نہیں بتائی اور حقیقت سے آگا نہیں کیا تو آنے والا بیرہم کل ساری قوم کو نگل جائے گی اور ہم سب اپنے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر پائیں گے ریاستی ایجنسیوں کے ہاتھوں آگوا کے بعد شہید اور اب تک ریاستی عقوبت خانوں میں عزیتیں سہنے والے آزاروں بلوچوں کے لوائکین کو اس وقت شدید صدمہ پہنچا جب قوم پرست نے ستر سالہ اندھیروں میں گری قوم کو ریاستی آگاؤں کے بناوٹی اور تصوراتی چمنی سے روشنی دکھانے کی نوید سنائی کونسی جہدوی چھڑی مل گئی کہ وہ رات و رات بلوچستان کے مسائل حل کرنے پر پر امید ہیں محمد قدیر نے مرزید کہا کہ بلوچستان میں آلات آج اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ ایک عام بلوچ اپنے گھر میں محفوظ نہیں اس گمبیر سلطحال میں بلوچ قوم گھروں میں اپنی دفاع کر رہے ہیں بلوچستان کے وسیواریز علاقوں میں بلوچ نوجوانوں میں اور لوائکین میں پورا مند جد و جہد ہونے کے بجائے وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھ رہا ہے وائس فور مسنگ پرسنز آف سندھ کی جانب سے لاپتہ سندھی کارکنان کی بازیابی کے لیے لارکانہ پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا جس کی رہنمائی وی ایم پی رہنمائی شاید ایوب خاندڑو آکاش ٹگڑ جیئے سندھ تحریک کے رہنمائی عبدالفتہ چنہ عبدالخالق خاص کیلی اور لاپتہ فرات کے لوائکین سمیت دیگر سیاسی اور سماجی تنظیموں کے کارکنان نے شرکت کی اس موقع پر شرکانے جبری طور پر گمشدہ فرات کی آزادی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سندھ بھر سے درجنوں سندھی سیاسی کارکنان پاکستانی ایجنسیوں کے ہاتھوں اٹھا کر لاپتہ کیے گئے ہیں جن میں جیئے سندھ تحریک کے رہنمائی مسود شاہ شاکت مرکنڈ کاشف ٹگڑ ایوب خاندڑو گلشیر ٹگڑ پلاول چانڈیو پروفیسر شبیر کلوڑو مرتضی جنیجو شاید جنیجو انصاف دائیو شادی خان سومرو باسد کلوڑو مرتضی سولنگی رفیق عمرانی علی حیمد بھگیو حجاز گاہو سوہل بٹی اور دیگر درجنوں سندھی کارکنان شامل ہیں مکررین نے کہا کہ ہم دنیا کے انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی ریاست کی جانب سے جاری سندھ میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا نوٹس لیں اور لاپتہ سندھی کارکنان کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کریں اس موقع پر وائس فر مسنگ پرسند آف سندھ کی رہنمہ سورٹ لوہار نے اپنے پریس بیان میں کہا کہ سندھ سے درجنوں سندھی کارکنان ریاستی اداروں کے ہاتھوں اٹھا کر لاپتہ کیے گئے ہیں جن کو کسی عدالت میں بھی نہیں پیش کیا جا رہا سندھ بھر سے جبری گمشدیوں کے خلاف اماری جدو جہد جاری رہے گی اس سلسلے میں ہمارا اگلا اعتجاج بارہ اکتوبر کے دن کراچی پریس کلپ کے سامنے ہوگا نیشنل پارٹی کے زیر احتمام نیشنل کوسٹر ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے قیام ایکسپریس ویک کے منصوبے میں ماہیگیروں کے مطالبہ پر عمل درامت میں تاخیر غیر قانونی ٹرارلنگ اور منشیات کی وبا کے خلاف گوادر سمیت بلوچستان بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے گوادر میں نیشنل پارٹی کے صوبائی جنرل سیکیٹری خیربخش بلوچ سی سی میمبر ملک نصیر احمد شاوانی صوبائی جوانٹ سیکیٹری رب نواز شاہ زلعی صدر فیض نگوری تحصیل نائب صدر عفیز جعفر اور رہنما اسماعیل شیخ شامل تھے گوادر پریس کلپ کے سامنے مظاہرے سے مقررین خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کوسٹر ڈیولپمنٹ آتھارٹی کا قیام صوبائی خودمخداری اور اٹھارویں ترمین پر عملہ ہے وفا کی حکومت نے بلوچستان اور سندھ کے سائلوں کو اپنے زیر تسلط لانے کا منصوبہ بنایا ہے جس سے کالونیل دور کی یاد تازہ ہو گئی ہے بلوچستان کے علاقے ڈیرہ مراد جمالی میں سیاہ کاری کے الزام میں بھائی نے فائرنگ کر کے اپنی ہی بہن کو قتل کر دیا تفصیلات کے مطابق نصیر آباد کے پولیستانہ صدر کے حدود مانجوٹی گھوٹ انور خان عمرانی میں بھائی رحمداد نے فائرنگ کر کے اپنی سگی بہن کو قتل کر دیا اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو سیول اسپیتال ڈیرہ مراد جمالی منتقل کر دیا جہاں ضروری کاروائی کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی زلہ واشق کے شہر اور گرد نواہ میں موصلہ دار طوفانی بارشیں درجنوں کچھے مکانات اور دیواریں منادم ہو گئیں ندینالوں میں تغیانی نشیبی علاقے زیر آب آگئے سیلا بھی پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا سب سے زیادہ نقصانات سولدان غریب آباد کوہبن محنت علیان یکمچ میں ہوئی ہیں گلیوں کے پانی کا گھروں میں داخل ہونے کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے مکین کلے آسمان تلے رات گزارنے پر مجبور ہو گئے بسیما میں گزشتہ دوپیر سے وقفے وقفے سے کئی حل کی اور کہیں تیز بارش جاری رہی بارش کے باعث متعدد فیڈر ٹرپ ہو گئے پورے بسیما تاریکی میں ڈوب گئی بیس گھنٹے کے بعد بجلی کی سپلائی بحال ہو گئی درہ اسنا بارکان میں ہونے والی آلیا توفانی بارشوں اور زالہ باری سے علاقے میں کپاس مونگ، ماش اور مرچ کی فصلیں شدید متاثر ہوئی ہیں جبکہ شدید زالہ باری اور توفانی بارشوں سے متعدد زانوروں کو بھی نقصانات پہنچی ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پیش آنے والے ٹریفک حادثات میں دو افراد جانبھاک اور دس زخمی ہوئے ہیں تصیلات کے مطابق بولان میں ڈاڑر کے قریب ٹریفک کار کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں ڈیرہ الہیار کا ریائشی ایک شخص دو سلی بکٹی موقع پر جانبھاک جبکہ چار افراد زخمی ہو گئے اسی طرح ہتل میں ٹیارہ کے قریب کار اور موٹر سائیکل میں تصادم کے باعث چار افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو ایڈی ایمبولنس کے ذریعے سیول اسپیتال ہتل منتقل کر دیا گیا جہاں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی ایڈی ذرائع کے مطابق زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جنہیں ایڈی ایمبولنس کے ذریعے کراچی ریفر کیا گیا درہ حسنہ بارکان میں کوئٹا روڈ پر سراٹی چیکپوس کے قریب بس اور ڈالے میں تصادم کے باعث ایک شخص جانبہق اور دو افراد شدید زخمی ہو گئے لیوی ذرائع کے مطابق لاش اور زخمی کو سبل اسپیتال رکھنی منتقل کر دیا گیا سکر میں مزرع سیحت کھانا کھانے سے ایک ہی خاندان کے چار افراد جانبہق ہو گئے دو روز قبل مزرع سیحت کھانا کھانے سے سکر کی تحصیل پنوں آکل کے ریائشی اجاز انڈھڑ اور ان کے چار بیٹوں کی طبیعت خراب ہو گئی جنہیں فوری طور پر اسپیتال لے جایا گیا اسپیتال میں دو بیٹے مہین اور مجیب جانبہق ہو گئے جبکہ کراچی منتقل کرنے کے دوران باپ اور ایک اور بیٹا دم توڑ گئے اجاز انڈھڑ کا چھوٹا بیٹا کراچی کے نجی اسپیتال میں زیر علاج ہے اہلے کانا کے مطابق اطلاع ملتے ہی اجاز انڈھڑ کی اہلیہ شہناس کی بھی حالت غیر ہو گئی ہے ورلڈ ایلتھ اورکنائزیشن ڈبلیو ایچ او سے منسلک انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن آئی ایچ آر کی کمیٹی نے پاکستان سے پولیو وائرس دوسرے ممالک خاص طور پر افغانستان اور ایران منتقلی کے پیش نظر اسلام آباد پر سفری پابندیوں میں مزید تین ماہ تک اضافہ کی تجویز دی ہے ورلڈ ایلتھ اورکنائزیشن کے ہیڈ کوارٹرز میں آئی ایچ آر کے تحت وست ستمبر میں منقضہ بائیسویں ایمرجنسی کمیٹی میٹنگ کے بعد پیش کردہ تجاویز میں کہا گیا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے مسافروں کو انصداد پولیو کے کترے پلانے کے حوالے سے پاکستان کے ہوائی اڈوں پر نرمی دیکھی جا رہی ہے آئی ایچ آر نے ملک میں پولیو کے بڑھتے کیسز پر تشویش کے اظہار بھی کیا ہے جبکہ دنیا بھر میں پولیو کے ریپورٹ شدہ کیسز میں اضافے کی وجہ پاکستان میں سامنے آنے والی کیسز کو قرار دیا گیا ہے کمیٹی نے مزید کہا کہ پاکستان میں پولیو کا پہلاو بدستور جاری ہے جس کے شوائد اے ایف پی ایکیوٹ فلسٹ پریلیسز اور محولیاتی نمونے سے ظاہر ہیں پاکستان نے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں شامل کیے جانے کے اندیشے کو مستعد کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کو بھاور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی مالی ترسیل کی روکتام کے لیے قابل قدر اقدامات کیے ہیں پاکستان کی وفاقی کابینہ میں شامل وزیر برا اقتصادی امور حماد اذر نے کہا ہے کہ ہم دنیا کو یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ پاکستان نے غیر قانونی رکوم کی ترسیل اور دہشتگردوں کی مالی معاملت کی روکتام کے لیے ایک سال میں کافی پیش رفت کی ہے البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں مزید کام نہیں کرنا وفاقی وزیر کے مطابق ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بہتری کی امید رکھیں اور آئندہ سال بلیک لسٹ میں جانے کے حوالے سے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے خیال رہے کہ وفاقی وزیر اقتصادی امور حماد اذر کی سربرائی میں پاکستان کے علا سطحی وفت نے ستمبر میں ایف اے ٹی ایف کو منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کو مالی درسیل کی روکتام کے لیے کیے گئے اقدامات کی حتمی جائزہ رپورٹ پیش کی تھی حماد اذر نے مزید کہا کہ پاکستان کو گریل رسٹ میں ڈالنے کے حوالے سے بھارت کا بھی کردار رہا ہے تاہم صفارتی سطح پر اس کے ازائم کو دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے نئی دلی اب ایف اے ٹی ایف کو سیاسی طور پر استعمال کر کے پاکستان کو نشانہ نہیں بنا سکے گا گزشتہ دنوں بھارت کے وزیر دفاع راج نات سنگھ نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ایف اے ٹی ایف کسی بھی وقت پاکستان کو بلیک لسٹ کر سکتا ہے بھارت اس وقت ایف اے ٹی ایف کے ایشیا پیسفک گروپ اے پی جی کا شریک چیئرمن ہے جبکہ پاکستان نے نئی دلی کے کردار پر شکوک کا اظہر کرتے ہوئے عالمی تنظیم سے بھارت کو اس عوضے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کے اس مطالبے کو منظور نہ کرتے ہوئے کہا تاکہ تنظیم کا انتظامی ڈانچہ کسی رکن ملک کو اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر کی صورتحال پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے عوام کا کرب وہ سمجھ سکتے ہیں تاہم لائن آف کنٹرول عبور کر کے کشمیریوں کی مدد کرنے کی کوشش بھارت کے ہاتھوں میں کھیلنے کے مترادف ہوگی افتے کو اپنے ٹویٹ میں عمران خان نے کہا کہ جمہو کشمیر میں زیر انسانی کرفیو لگے دو ماہ کارسہ گزر چکا ہے لیکن اگر کسی نے بھی اپنے طور پر لائن آف کنٹرول عبور کرنے کی کوشش کی تو اس سے بھارت کے بیانیے کو تقویت ملے گی عمران خان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ایسے اقدام سے بھارت کو دنیا کی توجہ جمہو کشمیر کے مسئلے سے اٹانے کا موقع ملے گا ان کے بقول بھارت کشمیری عوام پر ریاستی جبر میں مزید اضافہ کر کے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کاروائی کا بھی جواز دون لے گا آئندہ تین سال کے دوران پاکستان پر واجب الادا چین کے کرزوں کی مالیت آئی ایم ایف سے حاصل کردہ کرزوں کی مالیت سے دو گناہ سے بھی زیادہ ہے پاکستان نے یہ کرز اپنے ذرہ مبادلہ کے زخائر کی حالت بہتر بنانے اور مالیاتی خسارہ کم کرنے کے لیے حاصل کیے تھے بلومبر کی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان پر اس وقت چین سے حاصل کردہ 6.7 ارب ڈالر کے تجارتی کرزوں کا بوجھ ہے جن کی ادائیگی جون 2022 میں ہونی ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کو اپنے مالیتی بوران سے نکلنے میں مدد کے لیے اس سال ایک پیل آؤٹ پروگرام کی منظوری دی ہے جبکہ پاکستان کو اسی عرصے میں اسے 2.8 ارب ڈالر لوٹانے ہیں چین کے بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ملک پاکستان ہے لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے مالیتی بوران سے نجات کے لیے بیجنگ سے کرز بھی لے رہا ہے لیکن یہ رقم اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے خسارے پر قابو پاسکے جس کے لیے پاکستان کو آئی ایم ایف کے دروازے پر دستک دینی پڑی ہے عراقی دارالحکومت بغداد میں تازہ خونریزی کے نتیجے میں مزید اٹھارہ افراد ہلاک ہو گئے طبی زرائے نے اتوار کو بتایا کہ گزشتہ رات حکومت مخالف مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے مہبین جڑپے ہوئی گزشتہ منگل سے شروع ہونے والی ان مظاہروں کے دوران ہلاک شدگان کی تعداد ایک سو سے تجاوز کر گئی ہیں ادھر وزیر آزم نے مظاہرین کے مطالبات تلسلیم کرتے ہوئے سترہ نکاتی ایک اسلحاتی منصوبہ پیش کر دیا ہے اس پیشرفت کے بعد اتوار کے دن مظاہروں کی شدت میں کمی نوٹ کی گئی ہے یہ مظاہرین بدنوانی اور بے روزگاری کے خلاف سراپا احتجاج ہیں امریکی شہر کنسانس کے ایک بار میں شوٹنگ کے نتیجے میں چار افراد ہلاک جبکہ پانچ زخمی ہو گئے ہیں پولیس نے بتایا کہ گزشتہ رات ایک مسلح شخص ایک باہر میں داخل ہوا اور اس نے بلا تحسیز فائرنگ شروع کر دی اس کاروائی کی وجہ سے چار افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ پانچ شدی زخمی ہوئے فوری طور پر کوئی گرفتاری نہیں ہو سکی ہے اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آیا عملاور صرف ایک شخص تھا لاہور میں کہلے گئے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو چونسٹھ رن سے مات دے دی ہفتے کی رات کو پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور سری لنکا نے پاکستان کو یہ میچ جیتنے کے لیے 166 رنس کا حدف دیا لیکن پاکستانی ٹیم 101 رنس پر ہی ڈیر ہو گئی یوں سری لنکا کی ٹیم ٹی ٹوینٹی کی عالمی نمبر ایک پاکستانی ٹیم کو اب تک کے سب سے بڑے مارجن سے ہرانے میں کامیاب ہو گئی تین ٹی ٹوینٹی میچوں کے سلسلے میں دوسرا میچ ساتھ جولائی کو لاہور میں ہی کھیلا جائے گا آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے اجازت چاہتے ہو اپنا خیال رکھیں